درامے میں اب سارا کی ماں کا بس نہیں چل رہا کہ راج سے دن نہ ہو تو وہ اپنی بیٹی کی شادی ریحان سے کروا دے چلو ایک بیٹی سے نہ سہی دوسری بیٹی کے ذریعے ہی سہی وہ ریحان سے ہوئی نہ کوئی رشتہ ضرور جوڑ لے تاکہ وہ اس کی دولت کھا سکے اسے لالچ ہے تو صرف دولت کا اپنی اولاد کی تو کوئی فکر ہی نہیں اب تو آئیزہ کو شادی کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کس قدر لالچی لوگ ہیں اور شایان نے صرف میری نوکری اور پیسے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی کی ہے کیا شادی کے بعد شایان آئیزہ کو خوش رکھ پائے گا یا پھر آئیزہ کے مقدر میں ایک بر پھر سے اپنوں سے دھوکہ ہی لکھا ہے ادھر سارا کی ساس نہیں چاہتی کہ سارا کے ساتھ کوئی بھی اونچ نہیں چھو اور سارا کا بچہ بلکل اسی طرح دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو جائیں جس طرح سے نگین کا بچہ کھو چکا تھا اسی وجہ سے وہ سارا کا بہت شاہ رکھتی ہے لیکن نگین تو دل ہی دل میں چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح سارا یہ خوش اس گھر کو دے ہی نہ سکے اور اس کے بعد سارا کی قدر اس گھر میں کم ہو جائے اور میری قدر رہ سکے لیکن نگین کو کیا پتا کہ اس کا حسد ہی اسے لے ڈوبے گا اسے جس چیز کا ڈر ہے وہ تو ہو چکا ہے شہین نے چاہے کسی کو نہیں بتایا بھی تک لیکن شادی تو وہ دوسری کر چکا ہے مسئل روما ریوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیئے چھکا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کی چھکا